مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی پولس کے مطابق سملے میں سات افراد حلاق جبکہ تین زخمی کر دیے گئے جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حملے کی ذمہ داری حماس نے قبول کر لی ہے امریکہ نے سملے کی مزمت کی ہے اس سے پہلے مغرب کنارے کے شہر بیت الہنین میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے دس فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا ایک الہدہ واقعے میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہوا تھا سترہ برس کا نوجوان کھلونا بندوق تھامے ہوئے تھا جسے گولی مار دی گئی جس پر فلسطینی آثورٹی نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے تھے